سب سے زیادہ اگر انٹرنیشنل لاکھ کو کسی نے والیٹ کیا ہے تو وہ اسرائیل ہے اور اس کے بعد انڈیا ہے مسلم دنیا نے نہ صرف یہ کہ کنڈمنیشن کی ہے بلکہ خاطر خواہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے آج تک مسلم دنیا نے یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس اتنا فری ہینڈ ہے کہ وہ وار اپنے حساب سے شروع کرتا ہے اور اپنی ہی سکیل پہ ختم کرتا ہے اور چالیس ہزار بے گناہ نہتے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے آج تک یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا یہ مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے یا اسرائیل زیادہ مضبوط ہے میرا خیال ہے مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے آج تک ایز ای نیشن یہ اتنا بڑا اہم ہے بات ایز ای نیشن ہم اسرائیل کو صحیح جواب نہیں دے سکے ایز ای نیشن پوری انٹرنیشنل کمیونٹی مسلمانوں کی وہ ایک پوائنٹ پر جمع نہیں ہو سکی مسلم دنیا جہاں بھی ہے آج تک ایون مسلم دنیا اپنی کوشش کر کے سی سپائر نہیں کرا چکی مسلم دنیا کوشش کرتی رہی لیکن مسلم دنیا کو یہ بھی سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ اس میٹر کو انٹرنیشنل کوٹ آب جسٹس میں لے کے جائیں انٹرنیشنل کوٹ آب جسٹس میں بھی گیا تو وہ بھی اپرے کبالے اس کو لے کے گئے کوئی مسلم دنیا اس کو نہیں لے جا سکی یورپ اور امریکہ میں بھی سب سے بڑے سیول سوسائٹی نے ریلیز نکالی وہ ایک ریلیز نکالی اور وہ ایک ریلیز تھی سیول سوسائٹی کے جو اسرائیل کے خلاف ہے مسلم دنیا میں اگر ریلی نکالی گئی تو وہ کسی پارٹی کسی پھر کے کسی سکٹ کی ریلی تھی کسی مسلمانوں کی ریلی دیکھنے میں نہیں آئی اگر ایسی طرح مسلمانوں کی حالت رہی تو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ بہت جل انڈیا کشمیر میں بھی شروع کرے گا مسلم دنیا کو کچھ کرنا ہوگا اور جتنی جلدی کر سکے ہم یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا انٹرنیشنل سطح پر یو این میں اپنا بلاک بنا لے اور اوائیسی کو مزید مضبوط کر لے آل دو پولٹکس نہیں کرنی لیکن یہی پولٹکس ہے دنیا کا ایک ہی لیڈر تھا جس نے ایک ہی مہینے کے اندر ایک ہی سال کے اندر تین اوائیسی کی کانفرنس بلا لی موجودہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے کہ کوئی ایک بھی کانفرنس نہیں بلا سکی موجودہ حکومت کنوین نہیں کر سکی اور اسی طرح سارے مسلمان دنیا میں ایسا ہی حالت رہی ہے جناب سپیکر اگر مسلم دنیا کے یہ حالت کنٹینیو کرے گی تو صرف اور صرف ریزلوشن سے پلسٹائن ازاد نہیں ہوگا ٹو سٹیٹ تیری کبھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکی گی دو سٹیٹ کبھی مارز وجود میں نہیں آسکیں گے ہر وقت صرف ازرائیل ہوگا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لیکن مسلم دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اکٹا ہونا ہوگا جناب سپیکر میں اس وقت آپ کے نوٹس گزار کر رہوں گا ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ اس لیے کہ لازٹ ٹائم آپ سے پوائنٹ اپ ارڈر مانگا وہ پوائنٹ اپ ارڈر نہیں ملا انبائے دن جناب پرائم منسٹر صاحب جا چکے تھے جناب سپیکر صرف یک جہتی ایسا نہیں ہے کہ ازرائیل کے خلاف ہم یک جہتو جب اپنوں کو آپ نہ جوٹ سکے تو ازرائیل کے خلاف آپ بلوک نہیں بنا سکیں گے اپنوں کو توڑنا کوئی بلوک نہیں بناتا کتنے عورتی ہیں یہ آپ کی حکومت کا سرچشمہ ہوگا اور یاد رکھتا جائے گا ہسٹری میں انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو جو ان کے پلیٹ فارم پر یاد رکھی گی جناب سپیکر پلیٹ فارم پر یاد رکھی گی کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی والیشن ہوئی ہے سب سے زیادہ جبری گمشد کی آنوی ہے یہ میں ایک پوائنٹ اوٹ کرانا چاہ رہا ہوں صرف جناب سپیکر جناب سپیکر نیوزیر ایزم صاحب کے لئے یہ پالٹکس نہیں اگر یہ ہمارا اس ہیوان کا ممبر نہ ہوتا تو اس کے لئے اور جناب سپیکر یہی یہ پورم ہے جو ہم چاہتے کہ مضبوط ہو اس پورم میں بات نہ کرے تو کہاں کرے اور اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ ضرور دل پہ لینے چاہیے جناب سپیکر سپریم کورٹ نے تین جنوری دو آدار چوبیس کو ایک آرڈر پاس کیا تھا اس میں وزیر اعظم سے ایک انٹر ٹیکنگ مانی کی جناب سپیکر میں صرف میں نے آپ سے پوائنٹ آب آرڈر سپریٹ نہیں مانگا آپ نے کہا اس کے ساتھ لے لے تو کائن لی پریز سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا تین جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کو وزیر اعظم سے جناب اٹرنی جنرل کے وساطت سے ایک انڈر ٹیکنگ مانگی وہ چاہے اس کا پریڈی سیسر تھا یا وزیر اعظم صاحب خود دے اس سب اس کا بڑے احترام ہے ہمیں اس میں یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہ انشور کرے آج کے بعد کسی کو اپنے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر وہ جو قانون کے مطابق جبری گمشدگیاں آج بھی جاری ہے جنابی سپیکر یہ آپ کے سامنے ہمارے حاج امتیاز صاحب ہیں یہ اس ہاؤس کا موضوع ضرور کن ہے آپ کے سامنے ہم اس کی پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن دے چکے ہیں آج اس ہیوان میں وہ پروڈیوس نہیں ہوئے اس کو رات و رات غائب کروایا گیا ہے یہ اگر گمشدگیاں موجود ہوگی ہیں وہ کسٹوڈی میں نہیں ہے میرے پاس ان رائٹنگ آگیا ہے جنابی سپیکر میرے پاس ان رائٹنگ آگیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں جنابی سپیکر آپ یہ دکھا رہے ہیں یہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں جنابی سپیکر بڑی مختصر کر کے کہتے ہیں بہت ہمیشہ سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں آپ نے رول اپ لاؤ رکھنا ہے آپ نے پاٹی کا حصہ نہیں بننا آپ ہمارے لئے اتنی ہی سپیکر ہیں جتنے آپ ان کے سپیکر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ سپیکر بنیں بجائے اس کے کسی پاٹی کے سپیکر بنیں آپ کا حاجی امتیاز کا پروڈیوس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندوں پر رکھی ہے میں وزیر آزم کو ترمائن کرا چکا ہوں سپریم کورٹ نے آپ سے انڈر ٹیکنگ لی آپ کا آپ اس حمد وہ ضرور بتا دے کہ اس انڈر ٹیکنگ کا کیا ہوا ہم میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی کیسے ہم قانون کو پیس کریں گے ہماری لیڈر کے خلاف دو سو کیسز آئے اور تین سو مرتبہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہم عدالتوں سے باغنے والے نہیں ہیں لیکن یہ جبری جمشدیہ ختم ہو اس پہ آپ جواب دے دے اور یہ پروڈکشن والا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھے کڑے ہونا ہے تو ہم نے آپس میں بھی ایس آئی ڈیوائیڈ پائیدانی کرنا اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے جہاں بس پیکر اسے قانون کے کٹیرے میں کھڑا کیا جانا شاہی ہے میں سہونی ریاست کی بار بار ذکر کر چکا ہوں جہاں بس پیکر بار بار اپنی تقریر میں ایک مرتبہ پھر سہونی ریاست نے جرائم کیا ہے انہی کو کٹیرے میں لانا ہوگا دس اپریل کو سہونی ریاست یہاں سپیکر اکاسی کرتی ہے اسرائیل کے صفاکانہ کاروائیوں کی فلسطینی بہن بھائیوں سے یکجیتی اور اسرائیلی بربریت کی دوڑوک مضمت کے طور پر آج دو اگست کو پاکستان بھر میں سوگ بنایا جا رہا ہے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان فلسطین کو امدادی سامان کی فرامی جاری رکھے گا اور مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کی طبیعی امداد کے لیے موصر اقدامات اٹھائے گا جس کے تحت فلسطینی زخمیوں کو علاج موالجے کے لیے پاکستان لانے کا بندبست کیا جائے گا ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ فلسطینی طلبہ کو اپنی تعلیم میڈیکل طلبہ کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے میڈیکل کالیجز میں امدادی بنیادوں پر داخلہ دیا جائے گا ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نہتے فلسطینیوں کی فوری طور پر انسانی امدادی کے تحت امداد رسائی یقینی بنای جائے اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کو مزید فعل بنایا جائے